خالد ابن ولید نے اپنے ساتھیوں سے کہا کس بات کا انتظار کر رہے ہو آقا نے فرمایا ہے کہ حملے میں پہل مت کرنا کوئی حملہ کرے تو اسے روکنے سے منع نہیں کیا ہے ایسے تو ہمارے ایک ایک ساتھی چلے جائیں گے تم کیوں نہیں اس کا دفع کر رہے ہو سیف اللہ خالد ابن ولید کی ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سفکرائب کریں آج میری تقریر کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو کیسے پھیلایا آج دنیا کا بدعقیدہ کہتا ہے کہ تم اس اسلام کی بات کرتے ہو جو تلوار کی بنیاد پر پھیلا کیونکہ جو جس مذہب کا فولوور ہوتا ہے جو جس مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے جو جس دین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے مذہب کے صبح و شام کو پیش کرتا ہے اپنے مذہب کی حقانیت کو پیش کرتا ہے اپنے مذہب کی سچائی کو پیش کرتا ہے ہم نے بھی جب مذہب اسلام کی صداقت کو پیش کیا ہم نے بھی جب مذہب اسلام کی عدالت کو پیش کیا ہم نے بھی جب مذہب اسلام کے شجاعت کو پیش کیا ہم نے جب مذہب اسلام کے مستقبل کو پیش کیا ہم نے جب مذہبِ اسلام کے حال کو پیش کیا ہم نے جب مذہبِ اسلام کے ماضی کو پیش کیا تو دنیا کا بدعقیدہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ تم اس اسلام کی بات کرتے ہو جو تلوار کی بنیاد پر پھیلا تم اس اسلام کی بات کرتے ہو جو برچی کی بنیاد پر پھیلا تم اس اسلام کی بات کرتے ہو جو نیزے کی بنیاد پر پھیلا تم اس اسلام کی بات کرتے ہو جو شمشیر کی بنیاد پر پھیلا ہم نے کہا سن ظالم اسلام تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلا اسلام برچی اور بھالے کی بنیاد پہ نہیں پھیلا کیوں کیونکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو چیز تلوار کی بنیاد پہ پھیلائی جاتی ہے جو برچی اور بھالے کی بنیاد پہ پھیلائی جاتی ہے جو نیزے کی بنیاد پہ پھیلائی جاتی ہے اس میں دوام نہیں ہوتا ہے اس میں استمرار نہیں ہوتا ہے اس میں ہمیشگی نہیں ہوتی ہے اور مذہبِ اسلام کی شان دیکھ لو تلوار کی بنیاد پہ جو چیز پھیلتی ہے جب تک تلوار کا اثر رہتا ہے تب تک اس چیز کا اثر رہتا ہے تلوار کا اثر ختم وہ چیز کا اثر ختم لیکن مذہبِ اسلام کی شان کہ جیسا مذہبِ اسلام سالے چودہ سو سال پہلے تھا آج بھی ہے اور صبح قیامت تک ایسا ہی رہے گا اسلام کو مٹانے کی ہر دور میں کوشش کی گئی اسلام کو مٹانے کی ہر دور میں سازشے کی گئی لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دوا ہوگے اتنا ہی یہ ابرے گا اسلام وہ پودھا ہے کاتو تو ہرا ہوگا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا دیکھو اسلام کیسے اس دنیا میں آیا ہے میرے آقا نے تلوار کی بنیاد پہ اسلام نہیں پھیلایا آقا نے مذہب اسلام کو شمشیر و نیزے کی بنیاد پہ نہیں پھیلایا اسلام پھیلا ہے تو میرے نبی کے کردار سے پھیلا ہے اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کیا ہے وہ آپ حضرات سنتے ہوئے چلیں اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنہ ہم نے اپنے محبوب کی پوری زندگی کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنا دیا ہے ہم نے اپنے محبوب کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل بنا دی ہے حضرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے چند گوشیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے حضور کا اخلاق کیسا ہے حضور کا کردار کیسا ہے ایک صحابی اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے جب واپس ہوتے ہیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانائے اقدس میں داخل ہوتے ہیں اپنے حجراء مبارک میں داخل ہوتے ہیں صحابی نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ایک بلی سوئی ہوئی ہے صحابی آگے بڑھے اس بلی کو اٹھانے کے لیے تاکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے بھگا دیا جائے حضور کے بستر سے اٹھا دیا جائے جب صحابی آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا ہاتھ پکن لیا ارشاد فرماتے ہیں بلی آرام کر رہی ہے بلی سو رہی ہے اس کی نیند میں خلل پڑ جائے گا اس لیے اسے اٹھانا مت جب اس کی نیند پوری ہو جائے گی تو اپنی آپ چلی جائے گی میں یہاں پہنچ کر کے یہ بات بتانا چاہتا ہوں وہ مدینے والے مصطفیٰ جو جانوروں پر اتنا رحم کر رہے ہیں وہ مدینے والے مصطفیٰ جن کی اخلاق کی شان یہ ہے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کے لیے اپنا اخلاق حسنہ پیش کر رہے ہیں اور صحابی سے منع فرما رہے ہیں کہ بلی کو اٹھانا مت بلی کو میرے بستر سے بھگانا مت بلی کے آرام میں خلل پڑ جائے گا بلی کو میرے بستر پہ آرام سے سونے دو میرے آقا باہر سے تشریف لائے ہیں آرام کی ضرورت ہے لیکن میرے آقا نے بلی کو اپنے بستر سے اٹھانے کا حکم نہیں دیا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ جو جانوروں کے اوپر اتنا رحم کریں تو بتاؤ وہ مدینے والے مصطفیٰ مدینے شریف کی سرزمین پر ہیں اور اپنا اخلاق حسنہ پیش کر رہے ہیں ایک ضعیفہ جس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے ایک بڑیا جس سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے لوگ اسے پاگل کہتے ہیں لوگ اسے پاگل سمجھ کر کے کوئی اس سے کلام نہیں کرتا ایک دن آگئی مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کے کہتی ہے کہاں ہے محمد کہاں مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہے اس ضعیفہ نے کہا مجھے ان سے بات کرنی ہے آقا کی بارگاہ میں جب خبر پہنچی آقا تشریف لاتے ہیں عمر فاروق اعظم نے کہا آقا آپ اس عورت سے بات کریں گے آپ اس بڑیا سے بات کریں گے یہ تو پاگل ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا پورے مدینے میں کوئی اس سے کلام نہیں کرتا میرے آقا نے حضرت عمر کی طرف دیکھا ارشاد فرمایا عمر جس کی مدینے میں کوئی نہ سنے کیا محمد بھی اس کی نہ سنے جس سے مدینے میں کوئی کلام نہ کرے کیا محمد بھی اس سے کلام نہ کرے اللہ اکبر بریلی کا امام تکار کر کے کہتا ہے یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ پڑ رہی ہیں میرے آقا وہ ضعیفہ سے بات کر رہے ہیں یہ میرے آقا کا اخلاق ہے یہ میرے آقا کا کردار ہے یہ میرے آقا کا کریکٹر ہے آج دنیا کا تنگ نظر انسان کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے اسلام برچی سے پھیلا ہے اسلام بھالے سے پھیلا ہے اسلام نیزے سے پھیلا ہے نہیں اسلام تلوار سے نہیں اسلام مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے اسلام مصطفیٰ کی اخلاق سے پھیلا ہے ظلم و ستم نہ دہشت کر دی خنجر سے نہ تیروں سے ظلم و ستم نہ دہشت کر دی خنجر سے نہ تیروں سے دنیا میں اسلام ہے پھیلا اخلاقی شمشیروں سے اسلام دنیا میں اخلاق کی شمشیر سے پھیلا اسلام دنیا میں میرے نبی کی کردار سے پھیلا اسلام دنیا میں میرے نبی کے کرکٹر سے پھیلا وہ مکہ کی سرزمین جہاں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو وہی مکہ والے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الواد الامین کہتے تھے وہ مکہ والے جو حضور کو سب سے بڑا مکہ کا امین و راستگو کہتے تھے وہ مکہ والے جو حضور کو مکہ کا سب سے بڑا سچا کہتے تھے جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مکہ والے اپنی گردن چرا کر کے بھاگنے لگے کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد دیوانے ہو گئے ہیں کوئی کہہ رہا تھا محمد مجنو ہو گئے ہیں ماذا اللہ اس طرح کے کلمات بول لہے تھے میرے آقا کا سگا چچا ابو لہبا کے کہتا ہے محمد تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے کہ ہم تمہیں نبی مانیں خدا تیرے ہاتھوں کو تباہ کر دے اللہ قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرماتا ہے اے محبوب ابو لہب آپ کے ہاتھوں کے لیے کہہ رہا ہے آپ کے ہاتھ آپ کے ہاتھ نہیں ہیں اے محبوب آپ تبیدہ خاطر نہ ہوں اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں ابو لہب نے آپ کے ہاتھوں کے بارے میں کہا ہے ہم قرآن میں فرما رہے ہیں تبت یدہ ابی لہبی وطب تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا حضرات گرامی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں کوئی نہیں با مان رہا ہے میرے آقا کی بات مکہ شریف کی سرزمین پر میرے آقا تائف کی بستی پہ جاتے ہیں سوچا کہ مکہ شریف سے تھوڑی دوری پہ ایک بستی تھی تائف کی وہاں کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جب میرے آقا پہنچے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ابو جہل پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے اور جا کر کے وہاں کے شریر اور عوباس لڑکوں کو جا کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ محمد تمہارے معبودان باطلہ کو برابھلا کہنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں تم جیسے ہی وہ کچھ کہیں ان کی بات کو نہ سننا ان کے کلام کو نہ سننا ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دینا میرے آقا جب تائف کی سرزمین پر پہنچے دو پہاڑیوں کے بیچ میں یہ بستی آباد تھی میرے آقا نے جب تائف کے لوگوں کو جمع کر کے جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا وحدانیت کا اقرار لوگوں سے کرانا چاہا تو مکہ کے وہ تائف کے شریر اور عوباس لڑکوں نے میرے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی میرے نبی کے اوپر پتھر پڑ رہے ہیں مورخین لکھتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خون میں ایسا لہو لہان ہو گیا تھا کہ آپ کی نالین شریف کے اندر خون بھر گیا تھا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک پائے مبارک اٹھاتے تو دوسرے پیر پہ آ کر کے پتھر لگ جاتا جب اس پیر کو آپ اٹھاتے تو دوسرے پیر پہ آ کر کے پتھر لگ جاتا میرے آقا یہ ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں ان لوگوں کے یہ ظلم و ستم میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو رہے ہیں سب میرے آقا برداشت کر رہے ہیں میں ایک فرشتہ آیا آقا میری حکومت پانی پر ہے میری حکومت سمندر اوپر ہے میری حکومت بارش پر ہے آپ اجازت دے دیں اللہ نے مجھے بارش پر مقرر کیا ہے اللہ نے مجھے پانی پر مقرر کیا ہے آپ اجازت دے دیجئے میں ان لوگوں کے اوپر اتنا پانی برساؤں یہیں ڈوب کر کے مر جائیں ایک آیا فرشتہ بولا آقا میری حکومت ہوا پر ہے مجھے اللہ نے ہوا پر معمور کیا ہے مجھے اللہ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے توفان پر میری حکومت ہے ہواوں پر میری حکومت ہے آندھی پر میری حکومت ہے آپ اجازت دیں میں ان لوگوں کو اڑا کر کے دوسری جگہ لے جاؤں حضرت جبریل علیہ السلام آئے آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا ہوں آقا آپ اجازت دیجئے یہ تائف کے دونوں جو پہاڑ ہیں یہ بستی جو بیچ میں آباد ہے آپ اجازت دیں دونوں پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں یہ بستی یہیں پر پس جائے گی یہ بستی یہیں پر ختم ہو جائے گی آقا نے جبریل علیہ السلام سے رشاد فرمایا اے جبریل سنو میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو غریبوں کو سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں میں تو یتیموں کی دادرسی کرنے کے لیے آیا ہوں تو بیباؤں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام ظلم و ستم کے پہاڑ برداشت کر رہے ہیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے آپ کیا سمجھ رہے ہو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ان شریر اور عوباش لڑکوں کو میرے آقا بددعا نہیں دیتے ہیں ایک صحابی کے انگور کے باغ میں میرے آقا تشریف لے گئے نالین شریف خون میں بری ہوئی ہے ایک صحابی نے کہا آقا آپ ان کے لیے بددعا کیوں نہیں کر دیتے میرے آقا نے کہا میرے صحابی یہ اگرچہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اگرچہ یہ لوگ میرا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن میں ان کی نسلوں میں ایمان کا نور دیکھ رہا ہوں آج یہ لوگ میرا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ ان کی نسلے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوں گی ان کی نسل اسلام کی خدمت کرتی ہوئی نظر آئیں گی بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور تاریخ نے دیکھ لیا وہ قوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کر رہی تھی وہ قوم جو حضور کے گلے میں رسی کا پندہ ڈال رہی تھی وہ قوم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا اسی قوم نے اسی قوم کے فرزندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اپنی گردنوں کو حضور کی محبت میں میدان جنگ میں کٹا دیا اور حضور کی محبت میں اپنی گردنیں نچھاور کر دی تب ہی تو اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب ایک دن میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا تباف کرنے کے لیے تشریف لائیں تو مکہ کے لوگوں نے کہا ہم آپ کو تباف نہیں کرنے دیں گے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حرم شریف میں نماز پڑھ لینے دو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نماز بھی نہیں پڑھ لیں دیں گے اس وقت میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے لوگوں وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا کہ مکہ کعبے کی چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی ایک دن آئے گا کہ مکہ کے اوپر فاتح بن کر کے محمد آئے گا ایک دن آئے گا کہ مکہ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا محمد لے کر کے آئے گا اور پورے مکہ پہ میری حکومت ہوگی پوری دنیا پر میری حکومت ہوگی اور خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آتے ہیں اور جب سن ہجری آٹھ آتی ہے میرے آقا دس ہزار کا لشکر جرار لے کر کے جب مکہ کی سرزمین پر جا رہے ہیں تم میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے تشریف لا رہے ہیں اور جب میرے آقا مکہ میں داخل ہونے والے تھے تو مکہ میں کسی نے آ کر کے پہلے ہی خبر دے دی کہ آج محمد بہت بڑا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں آج مکہ میں کوئی نہیں بچے گا آج مکہ کے اندر کوئی بھی زندہ واپس نہیں بچے گا جنہوں نے محمد پہ ظلم کیے ہیں آج محمد انہیں ایک ایک کر کے چن چن کر کے قتل کرائیں گے مکہ کے اندر ایک در کا ماحول پیدا ہے مکہ کے کفار ڈرے سہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قربان جاؤ مدینہ والے مصطفیٰ کے اخلاق پر قربان جاؤ میرے نبی کی سیرت پر قربان جاؤ میرے نبی کی شان پر قربان جاؤ میرے نبی کی عظمت پر جب مکہ میں میرے آقا کا لشکر داخل ہونے والا تھا تم میرے آقا نے ارشاد فرمائے میرے صحابہ سنو کوئی بھی کسی بچے کے اوپر وار نہیں کرے گا کوئی کسی بوڑے کے اوپر وار نہیں کرے گا کوئی کسی کے عبادت کھانے کو نہیں توڑے گا کوئی کسی کے درختوں کو نہیں کاتے گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور پہلے کوئی حملہ نہیں کرے گا حملہ کرنے میں کوئی پہل نہیں کرے گا اگر کوئی حملہ کرے تو صرف اس کا دفاع کرے گا حضراتِ گرامی حضرتِ سیف اللہ خالد ابنِ ولید کے ہاتھ میں پرچمِ اسلام ہے اور آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے الیوم و یوم الملحمہ آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے آج کا دن تو خوریزی کرنے کا دن ہے آج کا دن تو قتل و غارت کرنے کا دن ہے آقا جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے ایک ایک کو چنچن کر کے قتل کریں گے آقا جنہوں نے رسی کا پندہ آپ کے گلے میں ڈالا ہے اس کی نسلیں ختم کر دیں گے آقا جنہوں نے آپ کے گلے میں چادر کا پندہ ڈالا ہے آقا ہم اس کو بھی قتل کریں گے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صیف اللہ خالد ابنِ ولید نے یہ کہا آقا الیوم و یوم الملحمہ آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے آج کا دن تو خوریزی کرنے کا دن ہے آج کا دن تو قتل و غارت کرنے کا دن ہے آقا جو بھی آپ کا دشمن ہے آج اسے ہم قتل کریں گے تم میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی صیف اللہ خالد ابنِ ولید یہ تم کیا بول رہے ہو الیوم و یوم الملحمہ آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے نہیں بلکہ یہ مت کہو یوں کہو الیوم و یوم المرحمہ آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے آج کا دن تو غریبوں کو سینے سے لگانے کا دن ہے آج کا دن تو یتیموں کو کلیجے سے لگانے کا دن ہے آج کا دن تو یتیموں کی مدد کرنے کا دن ہے نرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے جو حرم کعبہ میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے ذرا سوچو تو سہی حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید کو میرے آقا نے ایک چھوٹا سا لشکر چھوٹا سا ایک چھوٹی سی جماعت دی تقریبا ستائیس اٹھائیس لوگوں کی اور آپ نے مکہ کی ایک دوسری گلی سے داخل کیا آپ نے فرمایا میں حرم شریف میں جا رہا ہوں میں خانہ کعبہ پہ جا رہا ہوں اور تم دوسرے راستے سے آؤ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے سیف اللہ خالد ابن ولید چھوٹی سی جماعت کو لے کر کے دوسرے راستے سے آ رہے تھے کفار مکہ نے سوچا یہ تو تھوڑے لوگ ہیں لاؤ ان کے اوپر کیوں نہ حملہ کر دیا جائے سیف اللہ خالد ابن ولید کے اس چھوٹی سی جماعت کے اوپر جب حملہ کیا گیا حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید نے دیکھا کہ آپ کے دو تین ساتھی شہید ہو جاتے ہیں سیف اللہ خالد ابن ولید نے اپنے ساتھیوں سے کہا کس بات کا انتظار کر رہے ہو آقا نے فرمایا ہے کہ حملے میں پہل مت کرنا کوئی حملہ کرے تو اسے روکنے سے منع نہیں کیا ہے ایسے تو ہمارے ایک ایک ساتھی چلے جائیں گے تم کیوں نہیں اس کا دفاع کر رہے ہو سیف اللہ خالد ابن ولید کی تلوار نکلتی ہے اللہ اکبر آج اسلام کو ٹیرریزم سے جوڑنے والو آج اسلام کو آتنگ باد سے جوڑنے والو آج اسلام کے ماننے والو کو آتنگ بادی بتانے والو یہ بات یاد رکھو مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان اگر میرا نبی مکہ میں نہ روکتا تو آج آتنگ بادی کہنے والو کا نام و نشان نہیں ہوتا اگر میرا نبی مکہ کی سرزمین پر سیف اللہ خالد ابن ولید کو نہیں منع کرتے نہیں روکتے تو جو لوگ آج آتنگ باد کا الزام لگا رہے ہیں ان کا وجود بھی اس دنیا میں نہیں ہوتا کیونکہ جب سیف اللہ خالد ابن ولید کے اس چھوٹی سی جماعت کے اوپر جب حمدہ کیا گیا تھا تب آپ نے اپنی تلوار کو نکالا وہ تلوار جسے وہ حضرت خالد ابن ولید جنہیں سیف اللہ کا لقم ملا اللہ کی تلوار آپ کی تلوار جب مکہ کی گلیوں میں چمکی ہے آپ نے جب اپنی تلوار کو مکہ کی گلیوں میں لہر آیا ہے تو خون مکہ کی گلیوں کی نالیوں میں بہنے لگا جانور چلچیل پرندے ان کافروں کے گوشت کو لے کر کے آسمان میں اڑے حرم شریف میں ہے میرے نبی میرے نبی نے جب پرندوں کو اوپر اڑتے ہوئے دیکھا ان کے پنجوں میں گوشت کے لو تھلے دیکھے رحمت کی گھٹا بن کے چھایا میرا نبی سب نم کی فہار بن کے چھایا میرا نبی میرے نبی دوڑتے ہوئے مکہ کی گلی میں آتے ہیں سیف اللہ خالد ابن ولی سے فرماتے یہ کیا کر رہے ہو تمہیں پتا نہیں ہے آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے آج کا دن تو غریبوں کو سینے سے لگانے کا دن ہے اس دن میرے آپا نے اسلام کا اصل مقصد دنیا والوں کو پہنچا دیا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے اسلام مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے اسلام مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے اسلام میرے نبی کی سیرت سے پھیلا ہے ظلم و ستم نہ دہشت کر دی خنجر سے نہ تیروں سے دنیا میں اسلام ہے پھیلا اخلاقی شمشیروں سے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں آتے ہیں فرمایا سیف اللہ خالد ابن ولی سے تلوار کو میان میں رکھ لو آج کا دن قتل کرنے کا دن نہیں ہے آج کا دن تو ماف کرنے کا دن ہے حرم شریف میں آئے فرمایا کہاں ہیں عثمان بن طلحہ عثمان بن طلحہ حاضر ہوئے فرمایا کعبے کی چابی کہاں ہیں عثمان بن طلحہ نے کہا آقا مجھے نہیں معلوم میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ کے پاس میں کعبے کی چابی ہے اسے لے کر کے آؤ عثمان بن طلحہ اپنے گھر گئے اپنی بولی ماں سے کہا ماں کیا کعبے کی چابی تیرے پاس ہے ماں نے کہا میرے پاس نہیں ہے عثمان بن طلحہ نے تلوار نکال لی کہا سن دنیا کے بڑے بڑے سرداروں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن مدینے والے مصطفی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا سچ سچ بتا دے کہاں ہے تلوار چابی حسن بولی نے کہا بیٹا تجھے یہ بات کس نے بتائی کہا میرے آقا محمد الرسول اللہ نے بتائی اس بولی نے کہا چابی تو میں بعد میں دوں گی پہلے مجھے ان کی بارگاہ میں لے چل وہ ضعیفہ آتی ہے اور آکر کے نبی کے قدموں پہ گر کے کہتی ہے آقا اس چابی کے بارے میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا ارے جو مدینے میں رہ کر کے مکہ کے حالات کی خبر رکھتا ہو وہ اللہ کا نبی ہی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہی ہے بریلی کا ایمان پکار کے کہتا ہے سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہ ہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درون میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چابی پیش کی گئی جب آپ نے کعبے کی چابی ہاتھ میں لی ہو جب کعبے کا دروازہ کھولا مکہ والو کو مخاطب کر کے کہا مکہ والو میں نہ کہتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ کعبے کی چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی ایک دن آئے گا کہ مکہ پہ فاتح محمد بن کر کے آئیں گے اے مکہ والو دیکھو میرے رب کا وعدہ پورا ہوا اور میں نے جو تمہنسن سے کہا تھا وہ میرا فرمان سچا ہوا آج مکہ پہ کس کی حکومت ہے آج مکہ میں فاتحانہ شان سے کون ہے اے لوگو دیکھو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پہ چڑے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو چڑھایا ارشاد فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور چڑھ کر کے آزان کہو بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھے اب بلال حبشی آزان دینے میں تھوڑا توقف کرتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں بلال آزان کیوں نہیں پڑھتے بلال حبشی نے کہا آقا ایک بات تو بتا دیجئے جب مدینے میں آزان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف جب جنگِ بدر میں آزان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف جب جنگِ اہد میں آزان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف جب جنگِ خندق میں آزان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف جب یرموک میں آزان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف جب خیبر میں آزان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف آتا اب آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے سفر میں ازان دی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف حضر میں ازان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف اب میں ازان اب کس طرف رخ کروں تم مدینے والے مصطفیٰ مسکر آکے فرماتے ہیں اے دلال اب تم رخ کر لو کعبے کے کعبے کی طرف بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں جو معبودان باطلہ تھے انہیں نکال کر کے باہر کیا ایک بطو پر چپکا ہوا تھا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینہ علی بن ابی طالب علی کہاں ہیں علی شیر خدا حاضر ہوئے میرے آقا نے رشاد فرمایا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور یہ جو اوپر چپکا ہوا ہے اسے توڑ کے باہر پھیک دو علی شیر خدا نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کاندھا نبی کا ہو اور قدم امتی علی کا ہو آقا میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے میرے آقا نے رشاد فرمایا علی تو بارے انسانی تو اٹھا سکتا ہے تو بارے بشریت تو اٹھا سکتا ہے لیکن بارے نبوت نہیں اٹھا سکتا حضرت علی شیر خدا کو اپنے کاندھے پہ میرے آقا نے سوار کیا میں سوچ میں پڑ گیا مدینہ وہ نبی جو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے وہ نبی جو اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے وہ نبی جو اشارہ کر دے تو کنکریاں کلمہ پڑتی ہوئی نظر آئیں وہ نبی جو اشارہ کر دے تو درخت چل کر کے سلام پڑتا ہوا نظر آئے وہ نبی جو اشارہ کر دے تو جانور آ کر کے سجدہ کریں وہ نبی جو اپنا لعاب دہن خاری کوئوں میں ڈال دیں تو وہ کوئیں شیری ہو جائیں وہ نبی جو اشارہ کر دیں جو اپنا دست مبارک اگر ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پھیر دیں تو ٹوٹی ہوئی ہڈی ٹھیک ہو جائے وہ نبی اگر اپنا دست مبارک حضرت علی کے کاندھے پہ رکھ دیتے علی کے کاندھے میں اتنی تاپت آ جاتی علی کے کاندھے میں اتنی قوت آ جاتی علی کے کاندھے میں اتنا پاور آ جاتا کہ میرے نبی آسانی سے اس پہ کھڑے ہو جاتے لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا بلکہ نبی نے علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا اس میں راز کیا تھا اس میں خاص حکمت پوشیدہ کیا تھی تو سنو دنیا والو میرے نبی نے علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جسے نبی نے اب علی کو بلند کر دیا ہے نبی نے اب علی کو اوچا کر دیا ہے اب کوئی مائی کا لالی سے پتک نہیں سکتا اب کوئی مائی کا لالی سے گرا نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا نبی کر دے جسے اوچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا نبی کردے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا اب نبی نے علی کو بلند کر دیا ہے اب نبی نے علی کو اونچا کر دیا ہے اب کوئی مائی کا لالی سے گرا نہیں سکتا علی شیر خدا میرے نبی کے مقدس کاندھوں سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں علی مسکرہ رہے ہیں نبی نے فرمایا علی مسکرانے کی بجا کیا ہے علی شیر خدا نے کہا آقا جب کوئی انسان اوپر سے گڑتا ہے کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے کسی کا پیر ٹوٹتا ہے کسی کے سر میں چوٹ لگتی ہے کسی کے جسم میں چوٹ لگتی ہے میں اتنے اوپر سے نیچے آیا لیکن میرے جسم کو کچھ نہیں ہوا تب نبی مسکرہ کے فرماتے اے علی تجھے کچھ ہو بھی کیسے سکتا تھا تجھے چڑھانے والا نبیوں کا سردار تھا تجھے اتارنے والا فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام تھے حضراتِ گرہ میں یہ ہیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے مکہ کی سرزمین پر ایسا اخلاق کا مظاہرہ کیا جنہوں نے میرے آقا کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے جنہوں نے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا امیرِ حمزہ کا مصلح کیا وہ بھی آئے اور آکر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے ایسا اخلاق ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کے لئے امان یہ ابو سفیان کا گھر وہ ہے جہاں پر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے تھے اسی گھر کے لئے نبی فرما رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لئے امان ہے یہی اخلاق دیکھ کر کے میرے آقا کا ابو سفیان کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے ہندہ آئی چہرے پہ اپنے نقاب ڈال کر کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے کے لئے آقا نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر لیا کہا پہچان لیا آقا نے فرمایا ہاں میں نے پہچان لیا لیکن جب جب میں ہندہ کو دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے ہندہ سے کہنا کہ وہ میرے سامنے نہ آیا کریں وحشی جنہوں نے حضرتِ امیرِ حمزہ کے برچی کا بار کیا تھا ہربا مارا تھا ہربا جو آپ کے شکمِ مبارک پہ لگا تھا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آکر کے کلمہ پڑھا میرے آقا نے ارشاہت فرمایا ہندہ اور وحشی میرے سامنے نہ آیا کریں جب جب یہ میرے سامنے آتے ہیں کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گئے ہیں اچھی بات ہے لیکن جب جب یہ میرے سامنے آتے ہیں مجھے میرے چچا امیرِ حمزہ کی یاد آ جاتی ہے کیونکہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ پیارے چچا تھے جب ابو جہل نے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کیا تھا تو حضرتِ امیرِ حمزہ نے جا کر کے ہی اس کے سر پہ کمان ماری تھی اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے جنگِ احد میں آپ شہید ہوئے اور جب آپ شہید ہوئے میرے آقا کی نظر جب اپنے چچا کے جسم مبارک پر پڑی تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کیونکہ مکہ میں جب کوئی سہارا نہیں دے رہا تھا تو حضرتِ امیرِ حمزہ نے سہارا دیا تھا حضرتِ امیرِ حمزہ کا جب جنازہ جنازے کی نماز میرے آقا پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ آقا کے رونے کی آواز ہم پیچھے سن رہے تھے کتنی محبت تھی چچا سے آپ نے فرمایا ہندہ اور وحشی سے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے لیکن میرے سامنے متانا ہے کیونکہ جب جب تم میرے سامنے آوگے مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی یہی وحشی ہیں جنہوں نے حضرتِ ابو بکر صدیق کے دور میں مسائل اما کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وحشی ہی نے اس کو جا کر کے قتل کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا جب میں دورِ کفر میں تھا تو میں نے ایک کامل ایمان والے کو شہید کیا تھا اور آج جب میں ایمان والا ہوں تو میں نے آج مکمل کفر کو قتل کیا ہے یہ ہیں وحشی کہتے ہیں یہ بدلہ ہو گیا تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق میرے آقا کی وہ سیرت میرے آقا کا وہ کردار کہ جنہوں نے میرے نبی کے اوپر ظلم و ستم کیے آقا انہیں بھی ماف کر رہے ہیں جنہوں نے گلے میں چادر کا پھندہ ڈالا میرے آقا نے انہیں بھی ماف کر دیا جنہوں نے رسی کا پھندہ ڈالا آقا نے انہیں بھی ماف کر دیا جنہوں نے تائف میں آقا کے اوپر پتھروں کی بارش کی آقا نے انہیں بھی ماف کر دیا جنہوں نے میرے آقا کے قتل کے منصوبے بنائے آقا نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ جنہوں نے میرے آقا کے خاندان میں کئی افراد کو شہید کیا میرے آقا نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پر سزا نہ کرے۔ اگر آج دنیا کا ماحول تو یہ ہے کہ اگر کسی کے عزیز کو کوئی انسان قتل کر دے اور پھر اسے کوئی پاور مل جائے۔ اسے کوئی عہدہ مل جائے۔ اسے کوئی ڈگری مل جائے۔ تو وہ سب سے پہلے اسے تلاش کرتا ہے جس نے اس کے عزیز کو قتل کیا ہے۔ وہ سب سے پہلے اس کو تلاش کرتا ہے جس نے اس کے گھر والوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دے اور اس کے گھر کا کوئی فرد پردھان بن جائے۔ یا دنیا کا کوئی اور عہدے پر فائز ہو جائے۔ تب وہ کیا کرتا ہے جب پاور آتا ہے اس کے پاس میں تو سب سے پہلے وہ اپنے دشمنوں کو تلاش کرتا ہے۔ تاکہ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکے۔ لیکن قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پر کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والوں کو آقا ماف کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی پشتے انور پر اوٹ کی اوجری رکھنے والوں کو میرے آقا ماف کر رہے ہیں۔ میرے آقا گلے میں رسی کا پھندہ ڈالنے والوں کو ماف کر رہے ہیں۔ تب ہی تو میرے آلہ حضرت نے کہا یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں۔ یہ وہی ہیں یہ صرف نبی کی شان ہیں یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں۔ کون ایسا ہے اس دنیا میں جو ان جرموں پہ سزا نہ کرے۔ کسی کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا جائے اور وہ اس کے بدلے میں اسے سزا نہ دے۔ کسی کے اوپر اوٹ کی اوجریان رکھی جائیں اور وہ اس کے بدلے میں سزا نہ دے۔ لیکن یہ میرے آقا کا اخلاق ہے۔ یہ میرے آقا کا کردار ہے۔ آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے لے رضا سب چلے مدینہ کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے حضرات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ظلم و ستم نہ دہشت گردی خنجر سے نہ تیروں سے دنیا میں اسلام ہے پھیلا اخلاقی شمشیروں سے دنیا میں اسلام ہے پھیلا اخلاقی شمشیروں سے قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا